بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس وقت ہم ایک تاریخی گاؤں بڑھانا کلاں میں موجود ہیں یہ گاؤں وہ ہے جہاں سے شیرشاہ سوری نے سڑک بھی نکالی تھی لیکن آج کل وہاں پہ وزارت داخلہ کوپریٹیو ہاسنگ سوسائٹی جو ہے وہ کام کر رہی ہے بلکہ کام کیا کر رہی ہے کام ڈال رہی ہے وہاں پہ وارداتیں کر رہے ہیں ان کے عددار کروڑوں اربوں روپے یہاں سے اٹھا کے انہوں نے باہر اپنے احساسے بنا لی ہیں اس وقت یہاں پہ بڑھانا کلاں کے معروف زیندار جو ہیں جناب حفیظ ٹیپل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ وزارت داخلہ کوپریٹیو ہاسنگ سوسائٹی کے جو عدداران جن میں افتاب شاہ جو ہیں وہ پیش پیش ہیں جو اب بھی اس کے جنرل سیکٹری ہیں جبکہ پچھلے جو سیکٹری خزانہ تھے سردار سبیل جو غیر قانونی تاریکے سے یہاں سے پرواز کرتے ہوئے اب جمہو کشمیر کے جنرل سیکٹری بن گئے ہیں ان کی بھی یہاں پہ کرپشن کی داستانیں ابھی تک موجود ہیں حفیظ ٹیپل صاحب سے ہم جاننا چاہیں گے کہ یہاں وزارت داخلہ میں کس طریقے سے کرپشن ہوئی جی حفیظ ٹیپل صاحب یہ ذرا بتائیے گا قوم گو کہ یہاں پہ کیا کچھ ہوتا رہا ہے اور کیا کچھ ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ منگڑ صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا اور اس آواز کو حقام بالا تک پچھانے میں ہماری مدد کی وزارت داخلہ جو ہے توسنگ سوسیٹی یہ وزارت داخلہ کو بھی بدنام کر رہے ہیں اور وزارت داخلہ کے نام پہ لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے اور لوگوں کو ان کی جمع پونجی جنگی کی کمائی سے بھی محروم کیا جا رہا ہے یہ سوسیٹی تقریباً نائنٹی ٹو سے کام کر رہی ہے یہ تھوڑا ٹائم نہیں ہے نائنٹی ٹو دو نسلیں گزر گئیں لیکن الارٹیوں کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے اور مقامی ذمہ دار جو ہیں ان کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے الارٹیوں کے ساتھ یہ زیادتی ہے کہ ان کو جیلی انہوں نے بنا کے نقشہ بنا کے الارٹمنٹ لیٹر دیئے ہوئے ہیں لوگ عرصہ دراز سے ان کے کافزوں کے دفتروں کے دکے کھا رہی ہیں کوئی ان کو سننے والا نہیں ذمہ داروں کے ساتھ یہ زیادتی ہے کہ سیڈیے میں انہوں نے غلط کافزات پیش کیے غلط طریقے سے انہوں نے پیپر شو کر کے وہاں سے انہوں سے حاصل کر لیا جب مقامی ذمہ داروں کو پتا چلا کہ انہوں نے انہوں سے لیا ہے یہ سترہ کی بات ہے تو وہ سیڈیے میں گئے انہوں نے اپنے فردات دکھائے اور ان سے نقشہ مانگا سیڈیے نے نقشہ دیا ہے اور اس نقشے کے مطابق انہوں نے فرض دیا زمین کے ریکارڈ پیش کیا اس ریکارڈ کے مطابق یہ جو ہے تقریباً سات سو کچھ کنال زمین دس بارہ کنال زمین جو تھی وہ مار کے لیے میں بھی مقامی ذمہ داروں کی بچی ہے تو جب سیڈیے نے یہ دیکھا کہ یہ تو ان کے ساتھ سیڈیے کے ساتھ بھی چیٹنگ کی انہوں نے یہ کہ مافیا ہے یہ سیڈیے یہ تو انٹیریر منسٹری کے نام سے لوگوں کو بلیک میل بھی کرتے ہیں تو سیڈیے نے ان کو بلایا کہ آئیں اس پیپر کو وریفائی کرائیں تو یہ اس میں ناکام رہے دو تین نوٹس انہوں نے دیئے پھر دوزار سترہ میں جا کے انہوں نے ان کا انہوں سے کینسل کر دیا اب دوزار سترہ سے یہ سوسیٹی کا انہوں سے بھی کینسل ہے اور انہوں نے ایک آردی سٹے لے کے اس پینا یہ کروائیں ڈال رہی ہیں سیول عدالت سے کسی کو مینیج گیا ہوئے اس کو یہ چلا رہے ہیں سٹے کو سوسیٹی ہیں کب چلتی ہیں سٹے پہ یہ سوسیٹی کے پاس انہوں سے نہیں ہے اس کا انہوں نے روڈ نکالے ہوئے اس کو آگے یہ جیل اکری کسی کام کر رہے ہیں لوگوں کے زمینوں نے نڑپ کی ہوئی اس کی حملی ثبوت بھی لگائے اور سیڈی نے پھر ان کا انہوں سے کینسل کر دیا اچھا یہ بتائیں گے افیس صاحب کہ ان کے پاس اپنی جنرل زمین ان کے پاس کتنی ہیں اور شو انہوں نے کتنی کی ہوئی ہے یہ ریکارڈ کے مطابق جو انہوں نے جیری فرداد بنائے ہوئے ہیں اس کے مطابق یہ 2232 کنال زمین اپنی کلیم کرتی ہیں لیکن پٹوار خانے میں اگر جنرل ریکارڈ دیکھا جائے تو ان کے پاس 800 کنال کے لاک بار زمین بنتی ہے جیل ہی طریقے سے زمینیں ٹرانسفر کی ہوئی ہیں اور وہ آج بھی ریکارڈ چیک ہو سکتا ہے ان کے خلاف افی اے میں بھی کیس چال دی ہیں نیپ میں بھی کوئی لوگ گئے ہیں لیکن یہ منیج کر لیتے ہیں سب پیسہ انہوں نے آرام بھی در سے بہت زیادہ لیگا ہوئے ہیں اچھا جو 740 کنال آپ کی زمین تھی جس کی جالے فرداد بنائی تھی انہوں نے پھر آپ نے ثابت کر دیا اس کا صرف این او سی کینسل ہوا ان کے خلاف پرچہ نہیں ہوئے اس کا این او سی کینسل ہوا ہے لیکن ان کے خلاف کوئی اور کروائی نہیں ہوئے حالانکہ ہونا تو یہ دونوں میکوں کے ساتھ کروائی ہونی چاہیتے ہیں سی ڈی کے ساتھ بھی ہونے چاہیے تھا اور جنہوں نے غلط طریقے سے پیش کیا ہے پٹوار خانہ بھی اس میں ملاحظ ہے سب کے ساتھ کروائی تو ہونی چاہیے لیکن کچھ بھی نہیں ہوئے اچھا اپنی صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ کیا کہتے ہیں ان کو ذل انتظامیہ میں کس کی سرپرستی آسا ہے یہ آر ایک کوئی مینج کر لیتے ہیں بقول ان کے خود یہ اپنی محفظ میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ جو دی سی صاحب ہیں وہ ہماری جیب میں ہیں دوسرے عملے کا یہ کہتے ہیں کہ پٹوار خانے میں کوئی ہمیں کون پوچھ سکتے ہیں اور اسی لئے یہ بدماشیاں اور نوصر بازیاں کر رہے ہیں کہ ان کو پوچھنے والا ابھی تک کوئی نہیں آیا دوسرا میں تو ایران ہوں کہ انٹیئر منسٹری تو اسلامباد میں ایک انٹیئر منسٹری کے نام کے فراڈ ہو رہا ہے آئے دن اخبارات میں بھی آ رہا ہے اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے اس ملک میں اور مرکز کے اندور یہ اتنا بڑا فراڈ ہے نہیں حفی صاحب آپ کے تو درخواست ایف آئیے میں نہیں دی تھی ایف آئیے والوں نے پوچھ نہیں کی ابھی تک ان کا ایف آئیے میں ابھی تک ان کے خلاف انکواری چل رہی ہے انہوں نے ان سے بھی ثبوت مانگے ہوئے ہیں ہمارے اف سے بھی مانگے ہوئے ہیں کتنے سال ہوگئے یہ انکواری چل رہی ہے جو میں نے اپلیکیشن دی تھی میرے کزن نے اس پر تقریباً پانچ چھ ماہ دی اچھا دوسرا جس سے پہلے لوگ ہیں اچھا دوسرا افیس صاحب یہ کہانیاں سامنے آئیں کہ انہوں نے اپنے ایک ڈرائبر اور ایک اور ملازم جس کا نام ساجد ہے اس کے نام پر بیس پچیس کمرشل پلارٹ الارٹ کر دیئے وہ ایک الارکس ایک کہانی ہے وہ کیا ہوا تھے یہ تو دیکھیں یہ ان کافے سے اب اس میں جا کے ارکوند ارکارٹ چیزیں ہیں وہ جو ان کے ڈرائبر ہیں ان کے بھی نام ہیں انہوں نے ایک دن میں ایک کمپنی ریجسٹر پر آئی اس کمپنی میں کہاں سے پیسہ آ رہے ہیں پہلے وہ ڈرائبر تھا تو بعد میں اس کو کمرشل پلارٹ پندرہ پندرہ دس دس اس کے نام ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اچھا ایک کمپنی بھی انہوں نے بنائی تھی کسی نام سے پھر اس کمپنی میں دوسرے یا تیسرے دن کروڑا روپیہ آیا وہ کیا کہانی تھی ہم نے جو سنا ہے موسن بیلڈر کے نام سے کمپنی ہے وہ یہ ایگریمنٹ کرتا ہے ان کے ساتھ اور خود کو ذمیدار شو کر رہے ہیں وہاں سے پیسے جاتا ہے اور کوئی پیسہ جنگ میں جا رہا ہے کسی اور کے نام پر کوئی یہاں سے کشمیر میں لوگوں کو منتقل ہو رہا ہے اگر وہ صحیح پیسہ ہو اور جینیون لوگوں کے جینیون کاروبار چال رہا ہو تو یہاں کے مقامی لوگوں کے پاس جانا چاہیے نہ کہ کسی لاہر والے کو ملے کسی جنگ والے کو پیسہ جائے یا کشمیر والے لوگوں کے پاس پیسہ جائے اس پر انقواری ہوئی چاہیے اچھا آپ میرے میرے طلب میں یہ آیا ہے مجھے باب صورت سرائے نے بتایا کہ جو اس کے وزارت خزانہ اس کے وزارت داخلہ جو خزانچی تھے سردار سبیر انہوں نے یہاں سے پیسہ بنا کے باہر بھی جیدادیں بنائی ہیں یہاں بھی بڑے جیدادیں ہیں افتاب شاہ نے بھی اپنے ایک آنٹ بھر لیا ان کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ باہر جیدادیں ہیں آپ کے پاس ایسی کوئی ہے معلومات یہ دونجھر کارڈ بات آپ دوزار آٹھ سے ان کو چیک کرنے ان کے پاس کیا تھا آج ان کے پاس کیا ہے اچھا کہاں سے پیسہ آیا ہے کوئی ان کی پیچھے وہ جدائتیں تو نہیں ٹھینک وہ بھیج کے یہاں آئے ہیں یہاں سے ہی کمائیا گیا ہے اور دو نمبر طریقے سے پیسہ کمائیا گیا اسی سے سب کچھ بنے اس میں تک ہوئی افیس صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ اتنے طاقتور ہیں بڑانہ گاؤں جو ہیں وہ ایک تاریخی گاؤں ہیں شیرشاہ سوری کی جو سڑک یہاں سے گزر رہی ہے کیا کسی نے ان کو ہاتھ نہیں ڈالا کے سو کنال زمین میں انہوں نے قبضہ کر لیا یہ مافیا بنا ہوئے ہیں اور انٹیریر منسٹی کا نام استعمال کرتی ہیں اور ان کا طریقہ ورداد یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی نہ ایک ریٹیر پلیس آفیسوں رکھ لیتے ہیں پہلے انہوں نے آئی جی ریٹیر رکھا ہوا تھا آسف نواز نام تھا اچھا ہے اب انہوں نے انٹیریر منسٹی سے ایک جائنٹ سیکرٹی کو لیا ہوا ہے وہ لوگ ان کو شیلٹر دیتے ہیں پھر پلیس سے ان کے ہاں بھی کچھ بھی نہیں ہوتی یہ بے باس ہوتی ہے تو یہ جو سڑک پہ قبضہ ہوا شیرشاہ سوری روڈ پہ قبضہ ہوا یہ آسف نواز نکروایا ہے یا ذات داخلہ یا ایف ایئے نکروایا تھا اس میں فرانٹ میں تو یہ خود ان کی جو ٹیم مینجمنٹ کومیٹی بیٹھ ہی تھی آسف ہے آسف کے ذہن نکرانی جو سارے کام کرتے ہیں اور پیچھے سے وہ ان مہگوں کو تو استعمال کرتے ہیں ایفیر صاحب جو آپ کی سات سو چالیس کنال زمین تھی آپ نے تو اپنے زمین کا قبضہ لیا ہے لیکن یہ جو سو کنال روڈ والی زمین تھی وہ تو پورے گاؤں کی پورے ملک میں کہتا ہوں پورے پاکستان کی زمین تھی کوئی شہری سامنے نہیں آئے ان کے وہ ہمارے دو دیاتوں بلکہ تین دیاتوں کا راستہ ہے پرانہ ریاستہ ہے یہ شیر شاہ سوری لوڑ جو ہے وہ آٹھ سے دلی تا گروڑ تھا پچپن فٹ اس کی چڑائی ہے اور کوئی انہوں نے ایک سو داس بارہ گنال اس کو پلاڈ بنانی ہے اس میں اچھا لوگ شورٹ ڈالتے رہتے ہیں کون کسی کی سنتا کوئی نہیں ہے پہنچ سے ان لوگوں کو انصاف نہیں میرا پھر وہ بچارے اپنے دا روٹی کا کریں یا ان کے خلاف کیز رہیں یہ تو مافیا ہے مافیا کے ساتھ کون لڑ سکتے ہیں افلی صاحب کچھ آپ نے ڈاکومنٹ شروع میں دکھائے جس میں یہ انہوں نے دو دو تین تین دفعہ وہ جو خریداریاں کی ہیں وہ کیا مانگا ہے یہ جو پٹور خانے میں بھی انہوں نے ملی بکت کی ہوتی ہے پہلے زمین خانہ کاش بھگ جاتی ہے پھر دوبارہ یہ ہوئی نمبر دوبارہ خرید کے کیونکہ یہ پلارٹ لگا لیتے ہیں ان کی برداد یہ ہے کہ زمین تو ٹرانسفر ہو جاتی ہے سوسیٹی کے نام اور آگے سے یہ سوسیٹی پلارٹ نمبر دے کہ ٹرانسفر کرتی ہے زمین تو دوبارہ پھر ٹرانسفر نہیں ہوتی انہوں نے اس سے ڈبل جیلی طریقے سے خریداری کر کے اس کو پلارٹ بنا کے لوگوں کو دیئے ہوتی ہیں کیونکہ دوبارہ وہ نہ کسی تصیدار کے پاس جاتی ہے ویریفائی کے لیے نہ اور کسی جگہ جاتی ہے اس سے وہ بردادیں ڈاہتے ہیں ناظرین یہ ہے وہ شیرشاہ سوری روڑ جو کھاٹ سے ڈلی جاتا تھا یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں بڑھانا گاؤں جو ہے یہ بہت ہی صدیوں پرانا گاؤں ہیں یہ سڑک وہاں سے یہ شیرشاہ سوری روڑ یہ آرہا ہے یہ ہمارے کیمرہ میں نے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ سڑک جو ہے اس کو انہوں نے ایک جو مافیا ہے مزارت داخلہ کوپریٹیو ہوسٹی سائٹی کا انہوں نے اس کو رخ کئی اور دے لیا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ آکے یہ ڈلی کو جا رہی تھی سڑک یہ سڑک جو ہے وہ ڈلی کو جا رہی تھی لیکن یہاں پہ مافیا نے اس کو توڑ کے یہاں پہ اس کے پلارٹ بنائے اور پلارٹ بنا کے جو ہے وہ لوگوں کو انہوں نے پائلے کہیں کی جگہ بیچ دی اور ان سے لاکھ روپیہ انہوں نے وصول کیا اور یہ آپ ساتھ دیکھیں تو میرا کیمرہ میں آپ کو دکھائے گا کہ یہ اس گاؤں کا بڑھانا کلان کا صدیوں پرانا قبرستان ہے اس قبرستان کو سوسیٹی والوں نے اپنے نقشے میں یہ دکھایا ہے کہ یہ ہمارے نقشے میں شامل ہے حالانکہ اس قبرستان کا وزارت داخلہ کوپریٹیو ہوسیو سوسیٹی سے کوئی تلق نہیں جبکہ کاغذات یہ بتا رہے ہیں کہ جو سوسیٹی کا اپنا قبرستان میں تھا جو ان کو دکھانا چاہیے تھا جو سیڈی ایس اپروول لینی چاہیے تھی وہ انہوں نے اس کے لیے جگہ مختص کی نہیں اس کو پلارٹ بنا کر ریزیدینشل بنا کر کمرشل بنا کر وہ انہوں نے کئی کئی دفعہ بیچ دیا تو یہ کرپشن کی ایک ایسی داستان ہے اب دیکھیں ظلم عظیم تو یہ ہے کہ یہ ایک تاریخی روڑ تھا جو کوہار سے دل لی جاتا تھا تو ایک مافیا نے ایک لینڈ مافیا نے ایک پراپرٹی مافیا نے اس سڑک کوئی کاٹ دیا اس کی شاہ رک کوئی کاٹ دیا ہے اور اس تاریخی چیز کو چاہیے تو یہ تھا کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ اس کی حفاظت کرتی لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وزارت داخلہ جو اس کی زامن تھی جس نے اس کی حفاظت کرنا تھی زلی انتظامیاں جس نے اس کی حفاظت کرنا تھی جس نے اس کو بچانا تھا وہ اس مافیا کے ساتھ ملی ہوئی ہے وہ اس مافیا کی سہولتکار ہے وہ فسیلیٹیٹر ہے اب دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے یہ ایک ہمارا تاریخی ورثہ ہے جس کو بچایا جانا چاہیے تھا لیکن مافیا کے آگے سب بے باس ہیں اور یہ میں آپ کو موقع پر دکھا رہا ہوں کہ شیر شاہ سوری کے ساتھ کیا کیا اور میں آپ کو یہاں یہ بھی بت جاتا چلوں کہ ہمارے جو سابق وزیر اطلاعات تھے جناب فیاضل حسن چوان صاحب انہوں نے عثمان بزدار کو شیر شاہ سوری کا خطاب دیا تو ہم فیاضل حسن چوان صاحب سے یہ اپیل کریں گے کہ جناب اگر آپ میں تھوڑا بہت بھی شیر شاہ سوری زندہ ہے تو یہ دیکھیں کہ اس کے روڑ کے ساتھ کیا ہوا بزارت داخلہ کوپریٹیو ہوسنگ سوسیٹی نے اس شیر شاہ سوری روڑ کے ساتھ کیا کیا ہے اور جناب شیخ رشید صاحب کو بھی اس معاملے کی ط دیکھنا ہوگا کہ ان کے نیچے ایک ڈپٹی سیکٹری کس طریقے سے مافیا کو خرشید آمن جو ڈپٹی سیکٹری ہے کس طریقے سے مافیا کو سپورٹ کر رہا ہے اور کس طریقے سے سو کنال زمین اس روڑ کی جو تھی وہ اس پہ قبضہ کر کے پلارٹ بنا کے کئی کئی دفعہ بیج دیئے گئے افسوس کے ساتھ تو یہ ہے کہ اگر یہاں کے اس سو کنال کے پلارٹ بنا کے لوگوں کو گھر دے دیے جاتے تھے اور بات تھی لیکن افتاب شاہ سردار سبیل اور یہ مافیا خرشی وغیرہ اور سابق آئی جی آسا نواز سب کھا پی گئے لیکن وزارت داخلہ جو پورے پاکستان کی ذمہ دار ہے وہ اپنی ناک کے نیچے اس قومی درسے کی حفاظت نہیں کر پائی شمشات مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ